بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان پر اپنے پلائی کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتاتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آ جانا ہے ہماری ویب سیٹ پر ٹھیک ہے ڈبلی 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 ڈوٹ پرو پاک جوب ڈوٹ کمس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پر جو ہے آپ کو ایڈوارٹائزمنٹ مل جائے گا اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کچھ ہی ہوئے تھوڑا سکرول ڈونڈ کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آرٹیکل مل جائے گا بی ایس نرسنگ فور ایئر پروگرام ایڈمیشن وید منتری سٹیپنٹ چودہ سو پلاس یہ جوب ہے تو آپ نے اس آرٹیکل کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس آرٹیکل کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے ہمی برد تو یہاں پر میں نے اس آرٹیکل کو اوپن کر لیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بی ایس فور پروگرام ہے یہاں پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں یہاں پر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ان کا افیشیل ایڈورٹائزمنٹ وہ ایڈورٹائزمنٹ میں آپ ہا دوں کیونکہ اس پر تمام ڈیٹیل لکھی ہوئے باقی یہ ساری انگلیش میں ڈیٹیل میں نے خود لکھی ہوئے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے نیچے آگیا ہے جی ایڈورٹائزمنٹ یہ دیکھیں گے یہ تمام کالجز کی لسٹ دی گئی ہے ٹ کسی بھی اس ان ہسپیٹل میں کوئی جاننے والا ہے تو مقاعدلہ مجھ سے رابطہ کریں میرے ایک دو سٹوڈینٹس ہیں ان کا میں نے ایڈمیشن کروانا ہے تو زیادہ تار جو فیصلہ باز سے ہوں جی کالج آف نرسنگ ڈی ایچ کو ہسپتال فیصلہ باز جو فیصلہ باز سے ہوں وہ لازمی رابطہ کریں اچھا اس کے لیے یہ اوپر کالجیوں کے لیے سٹیٹ آئیس کالجیوں کے اس کے بعد نیچے دیکھیں گے داخلے کے لیے اہلیت کامیار لکھا ہوا ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہونے چاہیے میٹرک سائنس اور بائیو کے ساتھ ہونے چاہیے اور ایف ایسی میں ایف ایسی آپ کی پری میڈیکل ہونے چاہیے اور اس میں پچاس پرسنٹ نمبر ہو ٹھیک ہے ڈومیس ایل آپ کا صرف پنجاب کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ازواج یہ سی ہے جو آپ غیر شادش ہو دا ہوں صرف خواتین اپلائے کار سکتی ہیں اور عمر کی حد جو اس میں رکھی گئی ہے وہ آپ کی پچیس سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے درخواست جو دینے ہیں آپ نے وہ ان کی ویب پورٹل ہے پی این پی این ایس ڈوٹ پی ایچ ایف ڈوٹ جی او پی ڈوٹ پی کے اس پر جا کر آپ نے خود کو ریجسٹر کرنا اور یہاں پر آپ نے اونلین اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ داخلے کے اونلین اپلائی کی جو لاس ڈیٹا وہ چوبیس جون ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ نے پانچ سو روپے فیس جو ہے وہ کسی بھی بینک کو پنجاب کی برانچ میں جا کر جمع کروانی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے متعلقہ جو خالج ہے اس میں جا کر آپ نے اپلائ روپے یعنی کہ تقریباً آپ کو اکتیسزار چار سستی روپے مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا اس میں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت فیدہ ماند بات ہے آپ لوگ یہ اس میں اپلائی کریں اور یہ صرف فیمیلز کے لیے لڑکیوں کے لیے اس میں صرف لڑکیں اپلائی کر سکتی ہیں اگر مزید اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی تو آپ اس ویڈیو کرنی چاہ کومنٹ کر سکتی ہیں ساری ڈیٹیل اس ویب سیٹ پر موجود ہے اس ویب سیٹ پر چلے جاؤں اس سارٹیکل کو ریسی اشتہار کو پڑھ لیں مزید کوئی ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو آپ بتا دیجئے کہ اگر آپ اون لائن اپلائی کا طریقہ چاہیے تو اون لائن اپلائی بھی اس پر بتا دوں گا تو جگر آپ آج کی ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک دے اجازت اللہ حافظ